میا جاوید کی ہلاکت کا معاملہ ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کیمپ جیل میں انتقال کر جانے والے سرگوزہ یونیورسٹی کے پروفیسر کا پوست مارٹم مکمل ہو گیا ہے اور پوست مارٹم کے بعد مرہوم پروفیسر میا جاوید کی لاش ان کے ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے لاہور کیمپ جیل میں انتقال کر جانے والے سرگوزہ یونیورسٹی کے پروفیسر کا پوست مارٹم مکمل ہونے کے بعد اب ان کی لاش جو ہے وہ ان کے ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے مزید بات کریں گے ہماری نمائندہ دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا بتائیے گا لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے مزید پوست مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے کیا کچھ کہا گیا ہے میا جوید کی علاقت کا معاملہ ہے اور میا جوید کا پوست مارٹم جنرل ہسپتال میں مکمل کر لیا گیا اور پوست مارٹم کے بعد میت ورسہ کے حوالے بھی کر دی گئی ہے میا جوید کی نماز جنازہ ان کے رہائش گاہ ای ایم ای سوسائٹی میں تین بجے ادا کی جائے گی اور اس سے حوالے سے کہاں مزید آپ کو بتا رہے چاہیں تو آئی جی جیل خانہ جات نے واقعے کے انکوائری کا حکم بھی دے دیا حدکڑی پولس اہلکار لگاتے ہیں جیل خکام نہیں ایسا کہنا ہے آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیک کا اور انہوں نے ڈی آئی جی جیل خانہ جات سے واقعے کی مکمل رپورٹ بھی دو روز میں پیش کرنے کا اکامات جاری کر دی ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈی آئی جیل خانہ جات نوبشیر ملک دو روز میں رپورٹ پیش کر رہے اور قصوروال ثابت ہونے پر اہلکاروں کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی ٹھیک ہے دعا مرزا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کی آپ کا شکریہ لاہور کے ایم جیل میں انتقال کر جانے والے سرگودہ یونیورسٹی کے پروفیسر کا پوسٹ مارٹنب اب مکمل ہو چکا ہے اور ان کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے